سر بہت بہت شکریہ آج پھر سے سمیں نکالنے کے لیے سر میں آج تھوڑا مارکٹس پہ نہیں جاؤں گا کیونکہ ایسا لگی رہا ہے کہ مارکٹس پوری طرح سے ایک رینج میں ہیں کچھ ڈیسائسیو ہو جائے اس کے بعد بات ہوگی آپ سے لیکن پہلے میں آج ایک سٹاک پہ جاؤں گا امر راجہ بیٹری مارکٹ پہ خبر یہ ہے کہ یہ دھیرے دھیرے جس طرح سے ٹائی اپس کر رہے ہیں یہ اپنے آپ کو پوزیشنل ہی کافی سٹرانگ کر رہے ہیں سر یہ بات ٹھیک ہے کہ انہوں نے چائنیز کمپنیز کے ساتھ جو ایک قرار کیا ہے لیون ٹیکنالوجیز کے لیے یہ اس کمپنی کے لیے کتنی امپورٹنس رکھتی ہے سر دیکھیں ہماری جانکاری جب ہم نے اس کو پڑھا اور میں جب سامت سے بات کر رہا تھا کچھ بروکریز ریپورٹس پڑھ رہا تھا تو سب کا یہ ماننا ہے کہ امرہ راجہ کے لیے بہت اچھی ہے بیکوز جو بیٹری ٹیکنالوجی ہے اس کے اندر انڈین ٹیکنالوجیز ابھی آتما نربھر نہیں ہوئی ہے ان کو گلوبل ٹائپز کے جرد ہے بیٹری ٹیکنالوجی ہے بہت ایوالونگ ٹیکنالوجی ہے اس کے اندر جیسے فلوپی ڈسک میں ہوا تھا کافی مہنگی چال ہوئی تھی بٹ اوہ دے اس کافی نیچے آنے لگی تھی جو انیشنل پلیئرز ہے شاید میں کچھ ہی بچے ہیں مگر جو بچے ہیں وہ کافی بڑے ہو چکے ہیں تو اسی پرکار سے ہم دیکھ رہے ہیں بیٹری ٹیکنالوجیز کے اندر انڈیا میں ابھی دو بڑی کمپنی ہیں اگزائیڈ اور امرہ راجہ جو کی بڑی کمپنی ہیں جن کے پاس پرانی بیٹریز بھی ہیں مگر آپ دیکھیں تو اس پورے شیطرے کے اندر کافی نئے پلیئرز اب آ رہے ہیں میں کچھ دن پہلے پڑھ رہا تھا کہ اولہ الیکٹرک نے بولا ہے کہ وہ بیٹری ٹیکنالوجی میں جانے والے ہیں ٹیٹر گروپ بول رہا ہے کہ وہ بیٹری ٹیکنالوجی کے پلانٹ آلیڈی یوکے میں لگا چکے ہیں کئی چھوٹی بڑی کارپنی ہاؤزز ہیں وہ بھی بیٹری ٹیکنالوجی میں آنے والے ہیں تو جو سپیس ہے کافی انٹریسٹنگ رہے گا اگر آپ امرہ راجہ کی بات کریں تو دیکھیں سب سٹاک چل چکا ہے ڈبل ہو چکا ہے لیس دن ون یر کے اندر اگزائٹ کے اندر ہم نے دیکھا تھا ٹائپ کے بعد اور جب ان کا خاص کر کے ہنڈایا اور ان سے ٹائپ بہتا تو اس کے اندر کس پرکار کا فرق پڑا تھا امرہ راجہ میں سب کا ماننا ہے کہ ان کے بھی کچھ وینڈر ٹائپس ہیں جو کی کافی اچھے ہیں جن سے اس کے اگزسٹنگ ریلیشنشپس ہیں تو اچھے رہیں گے تو یہ جو سیکٹر ہے اس کے اندر اس طرح میں اتصال رہے گا اس کے اندر نیوز رہے گی اس کے اندر کافی نیوز فلو آتا رہ گا تو امرہ راجہ کے لئے پوزٹیف ہے مگر میرا ماننا ہے کہ دو سے تین سال آگے ہمیں سیکٹر کے اگر بات کریں جس کی کوئی بات نہیں کر رہا ہے اس کے اندر مجھے لگتا ہے کہ سیکٹر کے اندر کافی بڑے چینجز آنے والے ہیں مثال کے طور پر اولا الیکٹرک اگر بڑا ہو جاتا ہے یا پھر ٹاٹا کا یوکے پلانٹ جب چال ہو جائے گا یا پھر ڈومیسٹکلی کئی اور کمپنی ہیں اس کے اندر اس سمیں آ چکی ہیں تو اس شیطر کے اندر سٹاک کو چیز نہ کریں رادر دن اس پوری شیطر کے اندر جب گراوٹ آتی ہے جیسا ہم نے چارجزوں میں دیکھا اس سمیں آپ کو ان میں نویش کرنا چاہیے ٹھیک ہے چیز نہیں کرنا ہے کیونکہ اگر ہم اس سال کے بھی بات کریں ساٹھ ستر پرسنٹ یہ شیئر چل چکا ہے ہمارا راجہ کا گراوٹ آئے اس میں آپ نویش کیجئے اس شیئر میں نکون سر گوڈ ماننگ سر اگر ہم بجٹ کے بات کریں تو ریپورٹ آنے شروع ہو گئی ہیں آپ نے بھی دیکھا ہوگا جیفریز نے ایک ریپورٹ اپنی جاری کی ہے اور جیفریز کی ریپورٹ میں وہی ذکر ہے کہ کنزمشن ہو گیا یا پھر کیپیکس ٹھیم ہو گیا یا پھر آفورڈبل ہاؤسنگ ہو گیا یہ سیکٹر پر سرکار کا زور دیکھنے کو منز کتا ہے آپ نے سر کیسے ریڈ کیا ہے اور آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہاں سے کون سے سٹوکس یا پھر سیکٹرز فوکس میں رہیں گے دیکھیں مشہ کے پہلی بار آپ کہہ سکتا ہے کہ ہندوستان کے بجٹ کے اندر اس سمیں کوئی سکیرسیٹی نہیں ہے اور گورنمنٹ is not in a corner جہاں ان کو کچھ ٹیکس بڑھانے پڑیں گے آپ کی ٹیکس بوائنسی سٹرونگ ہے گروت آپ کی سٹرونگ ہے آپ کو ربی آئی کے وجہ سے ڈیوینٹ ملا ٹیکسز کم ہو چکے ہیں پرسنل ٹیکسز اس سمیں کافی جہادہ ہیں تو اگر کوئی امید کرے کہ پرسنل ٹیکس ریٹ کے اندر ٹنکرنگ ہوگی تو ایک کوئی ناجائز امید نہیں ہے سیکنڈ مجھے لگتا ہے کہ جس سیکٹر کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک پوش ایکانومی کو ملتا ہے اور پورے ایک شیطر ایک کونسے شیطر میں جس میں آپ پوش دے سکتے ہیں جسے پوری ایکانومی کو پوش ملتا ہے وہ ہے لو کاسٹ ہاؤزنگ لو کاسٹ ہاؤزنگ کو لے کر کے مجھے لگتا ہے کہ کافی فوکس رہے گا اور فاکی فوکس رہا ہے اور بنا رہے گا تیسرا مجھے لگتا ہے کہ آپشنز اور ڈیرویٹیو مارکٹ کے اندر ہم سم جانتے ہیں کہ ایکٹیویٹی کافی جادہ ہے سرکار ہو یا آر بھی ہے گورنر ہو ایک پرکار کا انڈیریکٹ ہنٹ ہمیں آ چکا ہے کہ ٹیکس ریٹ کو لے کر کے یا پھر کچھ اس میں چینجز آ سکتے ہیں جس کی وجہ سے آپشن ایکٹیویٹی جو اتنی بڑھ چکی اس کو کرب کرا جائے تو اس میں ہمیں کچھ امید رکھنی چاہیے اس کے علاوہ مجھے لگتا ہے کہ اگری ریفارمز ہندوستان میں اگری ریفارمز کے کسی بھی کارن ورش رہ بھی نہیں ہوئے تو مجھے لگتا ہے کہ انڈیریکٹ لی اگری ریفارمز کو لے کر کے پوش ملنا ہی چاہیے مگر جو سب سے بڑا مدہ رہے گا وہ آنے والے آج سے بجٹ تک رہے گا یا دو چار دن میں خس پس چال ہو جائے گی بھئی لانگ ٹرم اور شورٹ ٹرم کو لے کر کے مارکٹ کو کیا امید کرنی چاہیے میرا ماننا ہے اور جب میں سب شہر بزار کے بڑے بڑے مہارتیو سے بات کرتا ہوں ان کا بھی یہ ماننا ہے کہ سرکار کو اس سمیں ٹیکس چینجز نہیں کرنے چاہیے کیونکہ ٹیکس چینجز کی وجہ سے ہے سٹاک کے اندر نیر ٹرم گراؤٹ سے تیسرا ہندوستان میں سٹیٹی ابھی بھی ہے سٹیٹی کی وجہ سے آپ کو کافی زیادہ بینیفٹ مل رہا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اگر ٹیکس چینجز آتے ہیں شورٹ ٹرم اور لانگ ٹرم کے اندر وہ مارکٹ کے لئے ڈیٹرمنٹل رہے گا اور مجھے نہیں لگتا اس طرح پر مارکٹ ابھی پرپیرڈ ہے نکل سر ایک سیکٹر تو چھوٹا ہے اس میں اہولی کپولی مارکٹ ہے بٹو ہے بہت کرٹیکل وہ ہے ٹیلی کوم جنہیں ٹیلی کوم پہ آپ کے ریکمینڈیشن چاہیے ٹیریف بھی ہیں گروت بھی ہیں دونوں چیزیں آمنے سامنے کھڑی ہیں دیکھیں بزار میں بات چال ہو چکی ہے کہ مونسون آفر ایک آنے والا ہے جس کے اندر سب ٹیلی کوم کمپنیز پرائس آئے کریں گی سنین مطل صاحب ہوں یا پھر آئیڈیا وڈا فون سے بھی جب ہماری مینجمنٹ سے بات ہوتی ہے سب کا ماننا ہے کہ ہندوستان کے اندر ٹیریف سسٹم میں اتنے کم ہے گلوبل مقابلے میں تو اوپر جانے چاہیے تو یہ امید کرنا کہ ٹیریف فائیک is round the corner یہ ایک جائز امید ہے مگر مارکٹ کے اندر یہ امید کافی دن سے چل رہی ہے تو وڈا فون کا شیر اگر آپ دیکھیں تو وہ جو ایف بیو آیا تھا وہ ساڑھے دس گیارہ روپے کے آس پاس تھا اس کے بعد وہ ستتر پرسنٹ اپر ہو چکا ہے لہس دن فائیب منس کے اندر بھارتی اے تیل بھی اب ہنڈرڈ بیلین ڈالر کی مارکٹ کیاپ کے آس پاس آ چکا ہے بھارتی 3 ڈیجٹ سٹاک تھا 4 ڈیجٹ سٹاک ہو چکا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ کچھ حد تک پرائیس آئے کہ اس سب میں مارکٹ کو پتا ہے مگر جب پرائیس آئے کہ آتی ہے تو ہمیشہ ان کمپنیوں کو بینیفٹ ملتا ہے جن کے اندر وائس کم ہے اور ڈیٹا جادہ ہے کیونکہ وائس کا انکرمنٹل بینیفٹ نہیں ملتا ہے وہ ایک لو آرپو بزنس ہوتا ہے اور کئی پلانز میں تو وائس ہے فری ہے تو جن کمپنیوں کے اندر ڈیٹا جادہ ہے اگر پرائیس آئے کہ آتی ہے خاص کھاتے بھارتی ان جیو کو مجھے لگتا ہے کہ اس میں فرق پڑ سکتا ہے جیو ریلائنس کے اندر ہے تو سم آف پارٹ کی وجہ سے ریلائنس میں فرق پڑے گا مگر بھارتی کو سیدھے ایمپیکٹ پڑے گا اور وڈاپو ان کو سیدھے ایمپیکٹ پڑے گا تو مارکٹ کے اندر سب کا ماننا ہے کہ اس سمیہ منسون کے اسپاس شاید ایک پرائیس آئے کہ is around the corner ٹھیک ہے بلکل یہ سٹیک آپ کے لیے رڑنی تھی ٹیلیکوم سٹاکس پر بھی نکون سر بہت شکریہ آج پھر سے سمیہ دینے کے لیے اور بہت ہی ضروری انسائٹس شیئر کرنے کے لیے نیویشو کے لیے بھی اور ٹریڈرز کے لیے بھی چلے آگے بڑھیں گے ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں وینچورہ سیکیورٹیز کے ونیت بولنشکر ونیت سر بہت شکریہ آپ کا سمیہ دینے کے لیے سواگت ہے آپ کا ایٹین اوہ سو دیش پر سر ٹیلیکوم والی چرچہ کو تھوڑی سے آگے اور بڑھا دیتے ہیں اور آپ سے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ کیا بڑھیا لگ رہا ہے ٹیلیکوم میں سر ڈیبیٹ بس اتنی ہے کہ اگر لانگ ٹرم کے لیے کسی کو رکھنا ہے تو ریلائنس پر بیٹ کریں یا پھر بھارتی ایرٹیل پر آپ کو کیا ایسا ہی لگ رہا ہے سر مجھے لگتا ہے ہم نے بھارتی ایرٹیل میں کافی اچھا رن اپ دیکھ چکے ہیں اور ابھی ٹائم تھوڑا بہت مجھے لگتا ہے کہ ریلائنس میں آ سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ویو آپ کے لیے ٹیلیکوم سٹاکس پر بلکل کرسٹل کلیر بھینا کسی شک کے چلی کچھ اور اب فڈا فٹ جو ہمارے سٹاکس اس پر ویو لینا شروع کرتے ہیں ہیپی ایس مائنڈس آج یہ بلوگ ڈیل ہوگی پروموٹر فاؤنڈر اشوک سوٹا چی پرخند سداری بیچیں گی فلور پرائز سے 826 روپے کا ڈسکاؤنٹ ہوگا 10% کا بنید سر نشی طور پر آج ہم اس میں گراوٹ پر شروعات ہوتے ہوئے دیکھیں گے ہیپی ایس مائنڈس میں کیونکہ بلوگ ڈیل تو لگ جائے گی پری اوپن وینڈو میں ہی آپ یہ بتائیے کیونکہ اپری سروں سے ہم ہیپی ایس مائنڈس میں ویلویشن کریکشن تو دیکھ چکے ہیں کیا آج کمزوری پھر آتی ہے تو اس میں پیسے لگانے چاہیے یا پھر آئی ٹی میں کہیں اور آپ کی نظر ہے امانگ دہ آئی ٹی سٹاکس ون آف دہ بیٹر پرفارمنگ کمپنیز اس کی گروہ تریٹ کافی اچھی ہے اور پہلے اس کی ویلویشن کافی رچ تھی پر ابھی جب یہ نیچے آیا ہوا ہے یہ لیول پہ آپ ڈیفینیٹلی نیویش کر سکتے ہیں آپ کو ایک دس بھی سٹاکے کا اپسائٹ شورٹ ٹرم میں مل سکتا ہے ٹھیک ہے میرے پاس کچھ ایک ایسے سٹاکس بھی ہیں جو مارکٹ کے اندر آج تھوڑا اچھا پلے بھی دے سکتے ہیں کیمیکلز والے شیئرز کے اندر بات کرتے ہیں کرن آپ نے ایک یو پیل چنا تھا آپ ایک بار ایس آئی ریف کو اور ٹاٹا کیمیکلز کو بھی دیکھ لوگے ان دونوں میں اندر کوئی ٹریڈ ہے یہ بھی چلنے ہوئے شیئرز سے پہلے آپ کو معلوم ہے یہ رک گئے تھے جیسے فال آیا مارکٹ کے اندر سکتے ہیں تشکیز ایک بھی شیئرز سے پہلے کرنے ترجلے رکھئے کنڈیشنل بھائی رہے گا چوبیس سو بیس کے آس پاس کی کلوزنگ ہے اگر چوبیس سو پچاس کرتا ہے تو پھر ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ ایسا ریف لانگ کرنا چاہیے تو کنڈیشنل بھائی چوبیس سو پچاس کے اوپر آپ لانگ کیجئے ایسا ریف سٹاپ لوس چوبیس سو کئی رکھنا ہے اور جس طرح کی چارٹ پیٹن ہے آپ اسی پچیس سو پچاس تک جانے کی شمدہ رکھتا ہے تو ایسا ریف کے اوپر جان دائے گا کنڈیشنل بھائی کے ساتھ چوبیس سو پچاس کے اوپر ہاں کیمیکل سٹاکس دیکھ رہے ہیں ویسے تو یو پیل کرن سر نے آپ کو دے دیا لیکن پھر بھی اگر آپ کے پاس کوئی پوزیشن ہے مال لو یو پیل پہلے سے ہی ہے آپ چاہتے ہوئے ایک کیمیکل میں اور پلس کر لو تو پھر آپ جائیے گا اس کے شیر کے اندر ایسا ریف کے اندر چوبیس پچاس پار ہوتے یہ شیر واپس اپنے رنگ میں آ جائے گا اور آپ کو پتہ بہت تیز چلتا ہے یہ شیر جو ہے چلنے پہ آئے گا تو یہ پچیس پچاس اور اس کے اوپر کے لیول کو بھی جلدی دکھا دے کوئی بڑی بات نہیں ہے تو اگر کیمیکلز کی تھیم کو واپس چلنا ہے تو پھر یہ نوٹیسیبل چیزیں ہو سکتی ہیں دھیان رکھے گا آج مارکٹ انڈیکیٹ ایسا کر رہا ہے کہ نفٹی اور بینک نفٹی رینج میں رہیں گے سٹاکس پیسیفک جم کر کام ہوگا اس لئے سٹاکس پہ جرہ دھیان دیجئے گا میں ایک ایک کا بقیادہ دوسرا پیئر بھی ڈھونڈ رہا ہوں آپ کے لئے تاکہ کہیں بھی کوئی بھی کوئی دکت نہ ہو این ایف سٹاکس آپ کے پاس ہو آج دیکھنے سمجھنے کام کرنے کے لئے